موسیقی یوں تو عورت مارچ جیسے تیسے پاکستان میں ہو گیا مگر اس پر جو بحث چھڑی ہے عورت مارچ سے پہلے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحث نہ جانے کب سے پاکستان میں چل رہی ہے اور نہ جانے کب تک چلتی رہے گی کہ کیا عورت کو ایک فرد کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا یا نہیں پاکستان میں عورت کے حقوق کے چیمپین بننے والے سارے ادارے سارے لوگ اور خاص طور پر سیاسی جماعتیں اور خاص طور پر مذہبی گروہ ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ عورت کے بہت حقوق ہیں اسلام میں بھی اور پاکستان میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت ایک بیٹی کی حیثیت سے بہت پیاری ہے ایک ماں کی حیثیت سے اس کے پاؤں تلے جنت ہے ایک بیوی کی حیثیت سے وہ ان کی عزتوں کی رکھوالی ہے اور ایک بہن کی حیثیت سے وہ اس کے ہر لحاظ سے محافظ ہیں مگر وہ عورت کو عورت تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں وہ عورت کو ماں بیٹی بین اور بیوی کی صورت میں تو قبول کرنے کو تیار ہیں مگر وہ عورت کو ایک فرد کی حیثیت سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب عورت ہماری بیٹی ہوتی ہے تو وہ ہمیں بہت پیاری ہوتی ہے جب بہن ہوتی ہے تو ہم اس کے محافظ ہوتے ہیں اور جب ماں ہوتی ہے تو ہم اس کے قدموں کو چھوتے ہیں اور مگر وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ عورت عورت ایک شخصیت ہے یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت بہن کی صورت میں قبول ہے بیٹی کی صورت میں قبول ہے بیوی کی صورت میں قبول ہے ماں کی صورت میں قبول ہے تو پاکستان کا جو پدری معاشرہ ہے وہاں کے جو مرد ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ عورت ان تمام صورتوں میں براہراس یا بلواسطہ ہمارے کنٹرول میں ہیں اور جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ عورت ایک فرد کی حیثیت سے یا عورت عورت ہونے کے ناتے اپنا حق مانگتی ہے تو وہ ان کے کنٹرول سے باہر جاتی ہے یہی وہ لڑائی ہے جو اس بار پھر ہوئی اور پوری دنیا نے وہ لڑائی ایک معروف ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ میس ماروی سرمد اور پاکستان کے ایک نام نہاد رائٹر کے بیچ بحث کی صورت میں میڈیا پر دیکھی جس میں مولوی بھی آنکوٹ پڑے اور پاکستان کی عورتیں بھی چاہے وہ انکر ہوں چاہے وہ کسی بھی شعب اپ میں ہاوی ہوں ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ ماروی سرمد اور ان جیسی عورتوں کی جو آواز ہے وہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے اور اس آواز کو نہیں ماننا چاہیے پاکستان میں جو بات ماروی سرمد کرتی ہیں کہتی ہیں مطالبہ کرتی ہیں جو باتیں ماروی سرمد جیسی سوچ کی یعنی اپنی ازادی کے لیے یعنی اپنے حقوق کے لیے جو خواتین یہ آواز اٹھاتی ہیں ان کے لیے کس طرح کی لینگویج کس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے وہ نقابل قبول بھی ہے نقابل سمجھ بھی ہے مگر جو پاکستانی سماج کو سمجھتے ہیں ان کی سمجھ میں وہ لینگویج آتی ہے اس لیے کہ وہاں پر نومز ہی یہی ہیں حیاء کے نام پر اور عورت کے مرتبے کے نام پر اس کو اپنے متحد کرنا مقصود ہے اس کو بطور فرد بطور انسان بطور عورت تسلیم کرنا منظور نہیں میں یہاں پر ماروی سرمد اور وہ جو ایک مصنف ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مذہبی سکولر بھی نہیں مگر وہ اخلاقی قدروں کے پاسدار ہیں تو ان کے بیچ جو مقالمہ ہوا ایک ٹی وی چینل پر میں اس کو یہاں پر دھورانا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ اتنا بیٹ دیست ہے اس شخص کی طرف سے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے میں اس کا نام بھی شاید نہیں لینا چاہتا لیکن ماروی سرمد نے عورت مارچ واشنگٹن میں کیا چونکہ وہ آج کل ایک ریسرچ کے سلسلہ میں پاکستان سے باہر واشنگٹن میں رہ رہی ہیں میں ایک جلک دکھاتا ہوں جو ماروی سرمد نے واشنگٹن کے چوراہے پہ ایک انتہائی محضب get together اکٹھا کی اپنی دوستوں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دیکھئے یہ ایک ویڈیو کلپ ماروی سرمد کی کرٹسی کے ساتھ ایک ماروی سرمد کی ہیں کیونکہ کیونکہ ہماروی سرمد کیا آپ پاکستانی کونزید عورت المارچ پاکستان عورت المارچ عورت مارچ عورت Femin مارچ میں اداتا حاصل ہم قرار بے کا مارک ہی ڈادتا ہے جوارا تقلید ہوتا ہے سوارا بشتر ہوتا ارتب ترجمہ حقائط وقت وہاں پر ایوامی نظرکتا ہے میں احساسن میں اجازا您 مانگ دیکھتا ہے مڈانا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہےچ میں ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے 관ш jemanden شکریتوں کو Himlenے کچھا اسنا کچھے ضرورت والängی نamید وتا بھی الكثير پیدا приним شئیانے بات وقیال وقیkے opportunities. Whenever the time came they were very aggressive as well. They were very strong as well. We have so many strong role models in our feminist movement. But over the last two years Pakistan's young feminists have managed to transform the entire feminist movement in Pakistan. Washington کے چراہے میں ایک بہت ہی اچھا اجتماع کیا پاکستانی خواتین نے جس میں ماروی سرمد گلال علی اسماعیل زلیخہ یوسف اور زینب اور بہت سارے بچیاں اور بہت سارے لڑکے اور ان کے پارٹنرز مجود تھے اور انہوں نے ایک محضب پورٹیس کیا آواز اٹھائی پاکستان میں جو عورت مار چوئے اور خاص ہو پر اسلام آباد میں جو پتھراؤ ہوا عورتوں پر اس کے خلاب بھی آواز اٹھائی یہ ایک انتہائی اہم قدم تھا جو ماروی سرمد گلال علی اسماعیل اور زلیخہ یوسف اور اس کے ساتھ ساتھ زینب اور بہت ساری اور بچیوں نے کیا وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ کیا عورت کو پاکستانی سماج صرف بیٹی ماں اور بہن کی حیثیت میں ہی قبول کرے گا کیا اس کو عورت ہونے کے ناتے کیا اس کو فرد ہونے کے ناتے کیا اس کو ایک انڈیپینڈنٹ انسان ہونے کے ناتے قبول نہیں کرے گا یہ وہ سوال ہے جو پاکستان کہ قدامت پرس سماج پر ہمیشہ تلوار کی طرح ہاوی رہے گا جب تک وہاں کی قدریں کمپیٹیبل نہیں ہوتی ہیومن رائٹس ویلیوز کے ساتھ ویمن رائٹس ہی ہی ہیومن رائٹس ہیں اس وقت پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو ہزاروں بلوچ مرد مہاجر مرد پشتون مرد اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جیلوں میں کہیں گم ہیں اور ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ جیلوں میں ہیں ان کی ازادی کے لیے بھی وہاں کی عورتیں بلوچ عورتیں پشتون عورتیں مہاجر عورتیں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں مگر پاکستان کے جو بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر مولانا فضل رحمان کی بات سنیے کہ وہ عورت مارچ کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھئے یہ ویڈیو کلیپ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ میں نہ آئین کی روح سے جائز ہے نہ قانون کی روح سے جائز ہے نہ ہماری تحذیب اس بات کی اجازت دیتی ہے یہ تو عجیب سی صورتحال ہے کہ ملک کا کوئی ایک سیسا سے بھی کم حصہ اور وہ آج پورے ویڈیا میں ہائی لائٹ ہو رہا ہے ہم ایک فیصد سے کم عورتوں کو پاکستان کے کرونو خواتین اور باون فیصد اگر آج آبادی ہے خواتین کی تو کم از کم ہم عورتوں کے خواتین کی بھی حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان ایک فیصد سے بھی کم عورتوں جو فہاشی اور اوریانی کے علم بردار ہیں ان کو اجازت نہیں دے سکتے ہیں تو مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ میرا جسم میری مرضی کہنا فہاشی ہے یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو اکیسویں صدی میں اسی پلینٹ پر جی رہا ہے یعنی عورت جو انسانی سماج کا آدھا حصہ ہے وہ اپنے جسم کی مالک نہیں ہے وہ اس کو فہاشی سمجھتے ہیں اور مولانا فضل رحمان کا یہ کہنا ہے کہ ماروی سرمت کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا مگر اشارہ انہی کی طرف تھا انہوں نے کہا یہ جو ایک فیصد سے بھی کم عورتیں ہیں جو پاکستان کی باقی 99% عورتوں کو ورگل آ رہی ہیں یا ان کو ایک غلط میسیج دے رہی ہیں یا ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں یہ نقابل قبول ہیں یہ ہے مولانا فضل رحمان کا سٹیٹمنٹ یہ پاکستان کی ایک اہم سیاسی و مذہبی جماعت کے لیڈر ہیں مگر بات صرف ان تک ہی محدود نہیں پاکستان کی ایک عورت جو وزیر بھی ہیں جو پیپرز پارٹی میں بھی وزیر رہی ہیں اور اب پی ٹی آئی میں بھی وزیر ہیں وہ کیا کہتی ہیں مس فردوس عاشق ایوان ان کی بھی بات سن لیجئے موسیقی موسیقی آنیا میرا میرا ناہی ہم ناہی موسیقی یو میرا موسیقی تو پاکستان کی عورت وزیر فردوس عاشق ایوان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مرد ہی میرا محافظ ہے میں اسی پر ریلائے کروں گی انہوں نے اپنی تقریر میں جو بات کی کھل کر کہا انہوں نے کہا کہ میرا باپ بھی میرا محافظ تھا میرا شوہر بھی میرا محافظ ہے اور میرا بھائی بھی میرا محافظ ہے اور میرا بیٹا میرا پورٹیکٹر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے پا لے گا بھی یعنی اپنی کوئی انڈیپینڈنٹ جو شخصیت ہے اس کا احساس فردوس عاشق ایوان کو بھی نہیں ہے نہ وہ یہ پیغام پاکستان کی عورتوں کو دے رہی ہیں بلکہ الٹا پیغام دے رہی ہیں وہی بات جس کا انیلیسز میں آج میرا زور ہے کہ پاکستان کی اکثریت عورت کو بیٹی ماں بیوی اور بہن کے طور پر قبول کرنے کو تو تیار ہے مگر اس کا کسٹوڈین آدمی ہی ہے چاہے اس کی کوئی حصیت بھی ہو یعنی یہ چاروں حصیتیں جن کے بارے میں پاکستان کا معاشرہ چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ یہ چاروں حصیتیں جو ہیں عورت کی یہ مقدس ہیں ہمارے لیے مقدم ہیں مگر اس کا کسٹوڈین آدمی ہی ہوگا اور اس کے علاوہ عورت کی حصیت بطور عورت بطور انسان بطور فرد بطور شخصیت کوئی نہیں ہے یہ ہے پیغام واضح طور پر پاکستان کی ایک عورت منسٹر کا بھی مگر اس اندھیر نگری میں کم از کم پیپلز پارٹی نے یہ آواز پھر اٹھائی کہ ایسا نہیں ہوگا سینٹ میں شیری رحمان نے بھی یہ آواز اٹھائی اور بلاول بھٹو بھی یہ بات کرتے ہیں سنتے ہیں بلاول بھٹو کی بات لوگ کہتے ہیں کہ عورت مارچ نہیں کرتے عورت مارچ نہیں کر سکتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ سجی آپ تو پرانے دنیا میں رہتے ہیں پرانے دنیا میں رہتے ہیں آج آپ کے بات نہیں چلے گا آپ کا مخالفت نہیں چلے گا آج پاکستان کے عورت مارچ بھی کرے گی آج پاکستان کی عورت اگر بننا چاہتی ہے تو ڈکٹر بھی بنے گی لوئر بھی بنے گی فوج میں بھی کام کرے گی فوج میں بھی کام کرے گی اگر آگر پاکستان کی عورت چاہتی ہے تو وزیر عظم بھی بنے گی اور کوئی ان کے رفتہ نہیں روک سکتا تو کہا بلاول بھٹو نے کہ اگر عورت پاکستان کی چاہتی ہے کہ وزیر عظم بنے تو وہ وزیر عظم بنے گی بلاول بٹو یہ کہہ سکتے ہیں ان کی والدہ بے نظیر بٹو وزیراعظم پاکستان رہ چکی ہے ایک بار نہیں دو بار رہ چکی ہے مگر بدقسمتی سے ان کو ایک انتہائی بہیمانہ انداز میں انتہائی دردناک انداز میں بھرے مجمع میں شہید کر دیا گیا تھا بہرحال یہ تو ہے گراؤنڈ ریائلٹی مگر پاکستان میں صرف یہ مسئلہ عورت مارچ کا نہیں عورت کی حیثیت بطور عورت تسلیم کرنے کا ہے اس سلسلہ میں ہم کل آپ کے ساتھ ایک خصوصی شو پیش کریں گے ماروی سرمت کو ہم سکائپ پر یا ٹیلی فون لائن پر لیں گے اور ان سے ایک تفصیلی بات چی کریں گے خاص طور پر اس حوالے سے جو ان کا انکانٹر پاکستان میں نام نے ہارڈ رائٹرز جو خود کو روشن خیال بھی کہتے ہیں مگر وہ جہالت کی انتہاؤں میں نیچے گرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو کانٹر ہوئے اس پر بھی وہ ریفلیکٹ کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات پر بھی ریفلیکٹ کریں گی کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے کیا یہ حل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پر ہمیشہ رہے گا آج کا بلا تکلف تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ